موسیقی عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سین نیوز کے سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا ہوسٹ یاسین لک آج ہم اپنے سٹوڈیو میں یوم ازادی کے چھترمیں سالگرہ کے حوالے سے بات چیت کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں اس وقت مہمان موجود ہیں راو محمد نعیم شاہد صاحب چیف ٹریفک پولیس ہے ملتان کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایم ایس نشتر ہسپٹل ملتان راو امجد علی خان صاحب میڈیکل سپریٹنڈرن ہے نشتر ہسپٹل ملتان کے ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کی میسیز ہیں ڈاکٹر آبدہ امجد علی صاحبہ میڈیکل سپریٹنڈرن ہے خواجہ فرید سوشل سیکیورٹی ہسپٹل ملتان کی ناظرین ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے پاکستان نے گزشتہ ان چھتر سالوں میں کیا کھویا کیا پایا بینگ قوم ہمیں وہ کیا کرنا چاہیے تھا جو آج تک ہم نہیں کر پائے وہ کون سی پالیسیز ہیں جس نے ہمیں دنیا کی ترقی آفتہ ممالک کی فیرشت سے پیچھے رکھا ہم وہ وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سے ٹریک ہیں جن پر ہم عمل درامت کر کے ہم پاکستان کو روشن پاکستان کی راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں تو آئیے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر راو امجد علی خان صاحب سے جی راو صاحب بتائیے ہم بطور قوم جی ڈاکٹر صاحب بتائیے بطور قوم وہ کون سے عوامل ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے پیارے پاکستان کو روشن پاکستان کی ترقی پر گامزن کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پہلے تو سب سے میں مبارک بات دینا چاہوں گا تمام آہ اہلیان پاکستان کو چھترم یوم آزادی جو کہ چودہ آگست کو ہم منائیں گے اور چھتر سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا چھتر سالوں میں ہمیں جو چیز آ جانی چاہیے تھی وہ تھی سیلف سفیشنسی میرے خیال میں اب تک ہمیں ایک آزاد اور خودمختار ملک کی حیثیت سے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد اور خودمختار ہے آزادی اس وقت تک کمپلیٹ ہماری نہیں ہوگی جب تک ہم سیلف سفیشنسی نہیں ہوگی جب تک ہم لوگوں کو دینے والے نہیں بن جائیں گے لینے والوں کی بجائے اور میری دعا تو یہی ہے کہ ہم کل جو ہے وہ دینے والے بن جائیں اور ہمارے پاس دیکھیں جی میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں میں یہ بلکل اس وصوب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دینے والے بن سکتے ہیں ہمارے پاس اللہ تعالی نے کیا نہیں دیا ہوا ہم we are the this part of the world جس میں جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں is the most blessed part on earth میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس موسم سارے کے سارے ہیں ہمارے پاس پھل سارے ہمارے پاس سبزیاں جو اجناس ہیں وہ ساری سکی ساری یہاں پہ ہوتی ہیں ہمارے جو موسم ہیں وہ کنڈیوسیو ہیں تمام قسم کی فصلوں کے لیے پھلوں کے لیے اور ہر چیز کے لیے اور دوسری بات ہماری زمین کے اندر اللہ تعالی نے اتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں کیا جا سکتا ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے تیل ہمارے پاس ہے گیس ہمارے پاس ہے مادنیات ہمارے پاس ہے م Lesatters ہر چیز ہمارے پاس ہے اصل چیز صرف یہ ہے کہ ہم ان کو ابھی تک یٹلائز نہیں کر بڑے جب ہم ان کو پروپرلی یٹلائز کریں گے ہمارے پاس جو زرائی زمین ہے دنیا کی پروپرلی اس کو یٹلائز نہیں کریں گے اس کے اندر جو ایک جدید ٹکنالوجی جو ہے اس کو یوز نہیں کریں گے ہماری پر اکڑ جیل جو ہے نہیں بڑھے گی تو اس وقت تک میرا خیال میں پھر ہم مانگتاں دکھاتے رہیں گے ہم دینے والے ہو سکتے ہیں دینے والے اور بہت جلد ہو سکتے ہیں صرف پروپر یوٹیلائزیشن آف آور سورسز کے بعد اور الحمدللہ اس کے پر کام ہو بھی رہا ہے اللہ کرے اس کے اوپر تیزی کے ساتھ کام ہو اور ہم اپنے جو سورسز جو ہیں وہ یوٹیلائز کرنے کے قابل ہو جائیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر راو عمجد علی خان صاحب راو صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ کون سی عوامل ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو ترقی آفتہ ممالک میں شامل کر سکتے ہیں بنیادی طور پر جو بات انہوں نے بتائی پاکستان میں موجود وہ قدرتی وسائل جو آئے تک ہم پوری طرح استعمال نہیں کر سکے جن سے ان وسائل سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے جی اب ہم بات کریں گے راو محمد نعیم شاہد صاحب سے راو صاحب یہ بتائیے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کو اختیار کر کے ہم پاکستان کو ترقی آفتہ ممالکی صفح میں شامل کر سکتے ہیں جی راو صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو چھتر میں یوم ازادی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی پاکستان کو تا عبد زندہ سلامت شاد عباد رکھے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمیں لاسٹ سیونٹی سکس یرز میں جو کرنا چاہیے تھا یا کرنا ہے اس حوالے سے قائد عظم کے فرمودات بڑے ہی واضح ہیں ان کا جو فرمان تھا کہ اتحاد ایمان تنظیم یہ اس میں بہت کچھ مزمر ہے اور اس حوالے سے اگر ہم اپنی اس قوم کی تربیت کریں ان خطوط پر تو کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو مزید روشن اور تابنات بنا سکتے ہیں سب سے ضروری بات جو ہے وہ ہے کہ ہم جو پاکستان کے ریسورسز ہیں ان کو پروپرلی یوٹلائز کریں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بہت سارے خزانوں سے ہمیں نوازا ہے موسم ہیں زرات ہے زرخیز زمین ہے پہاڑی سلسلے ہیں تمام قسم کے جو چیزیں ہیں اور خاص الخاص طور پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت ہم ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں اور آزادی جو ہے اس کی جو اس کا حصول تو جو تھا وہ تو قائد عظم کی کوششوں سے ممکن ہو گیا تھا لیکن اس کو مینٹین اب ہم نے کرنا ہے ان کے فرمودات کی روشنی میں اور ضروری ہے کہ آج کوئی بھی ملک ہے تو اس کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایکانومی معیشت ہمیں معاشی طور پر اگلی صفوں میں آنا پڑے گا اپنے ریسورسز کو پروپر ریفلائز کرنا پڑے گا اس حجوم کو ایک قوم بنانا پڑے گا اور کسی قسم کے تاثبات سے صوبائی تاثب سے یا پرشنل تاثبات سے بالاتر ہو کر اس ملک کو ہم نے اورگنائز کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اب اس کی ایک ڈیریکشن بنا دی ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس کی بہترین فوج بھی موجود ہے اور اپنے وہ بارڈرز کی حفاظت بھی مسلسل کرتی آ رہی ہے اور جو اب ضروری ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں پر یقین ہونا چاہیے اور اداروں اور عوام الناس کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے یہ ادارے عوام کی ایسپیریشنز کے مطابق چلتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ تحریک پاکستان کے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک عظیم کے حصول کے لیے ان کے قربانیوں کو بھی ہم ان سے بھی کچھ اخذ کریں اور اپنے بزرگوں کے فرمودات ان پہ چل کر اور زیادہ زیادہ جو خاص طور پر ضروری ہے وہ معاشی ترقی ہے معاشی ترقی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پڑا لکھا نوجوان اور پڑا لکھا طبقہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اب برین برین ہو رہا ہے پاکستان سے باہر ہمیں ان کے لئے اپورچو نجریز پیدا کرنی چاہیے اور یہاں پر جو ایک فورن سے انویسمنٹس ہیں انویسٹرز آئیں ایک پیسفل ماحول ہو اور باہمی چپکلش اور باہمی خلفشال سے بالا تر ہو کے ہمیں ان کو پیسفل ماحول دینا چاہیے جب ہم ان چیزوں کی طرف آئیں گے آئی ٹی میں بھی پاکستان ترقی کرے گا سنت میں بھی ترقی کرے گا لیکن یہ سب کچھ مشروط ہے ہمارے آپس کے امن و امان سے اور باہمی رسپیکٹ سے اور جب ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہم بڑھ چڑھ کر کریں گے اداروں کی کریں گے دوسرے صوبوں کی کریں گے سب کی کریں گے تو یہ ماحول اشیف کرنے میں دیر نہیں لگے گی یہ چیز ہے کہ معاشی ترقی میں بہت پیچھے ہیں جو اس کی وجہ سے کافی ڈیفیسٹ رہتا ہے بجٹ کا بھی اور ہمیں مختلف ممالک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کرزوں کی فراہمی کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہم خود یوٹلائز کریں کوئی سادہ ترین فارمولا ترطیب دے لیں اور اپنی معاشی ترقی کے لیے اس کو انشاءاللہ ایشیا کا ٹائگر بنائیں جی بہت شکریہ راو محمد نعیم شاہد صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہمیں نظریہ پاکستان پر مکمل طور پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے نظریہ پاکستان ہی ہمارے اسلامی معاشرے اور اس پاکستان کی بقا اور اس کو ترقی آفتہ موالک کی صف میں شامل کرنے کا ہو سکتا ہے بہت خوبصورت بات کی جی ناظرین آئیے ہم بات کریں گے ڈاکٹر آبدہ امجد صاحبہ سے ان سے ہم جانتے ہیں کہ کن امور پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو ترقی آفتہ موالک کی صف میں شامل کر سکتے ہیں جناب ڈاکٹر آبدہ امجد علی صاحبہ جی اسلام علیکم میری طرف سے اور میرے ہاسپٹل کی طرف سے پورے پاکستان کو چودہ اگست کا چھتروں جومی آزادی مبارک ہو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس میں ہماری 55% جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جس چیز پر کام کرنا چاہیے وہ ایڈوکیشن ہے اور ہیلپ کے شعبے ہیں جت سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے جس وقت پاکستان بنا اس کی جد و جہد میں مردوں کے ساتھ خواتین بیٹیوں ماں سب نے شانہ و شانہ حصہ لیا لیکن پاکستان بننے کے بعد ان کو اس طرح سے سراحہ نہیں گیا اور ان کی ایڈوکیشن کے لیے ان کی ہیلپ کے لیے وہ اقدام نہیں اٹھائے گئے جو اٹھانے چاہیے تھے ومن امپاورمنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے ملک میں اس وقت اس پر توجہ دی جا رہی ہے لیکن اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ایک گھر میں ایک مرد کماتا ہے اور ایک بیوی ایک ماں اور دو بیٹیاں یا ایک بیٹی بیٹھ کر کھانے والے ہیں تو اس گھر کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کبھی بھی امپروف نہیں ہو سکتا اس بیجٹ میں سے ایڈوکیشن کے لیے کتنا حصہ نکالنا ہے یا اس کی صحت کے لیے گھرانے کی صحت کے لیے کتنا حصہ نکالنا ہے وہ بہت کم بچتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین کی تعلیم پر اور ان کی صحت پر توجہ دی جائے اور ومن امپاورمنٹ پر کام کی جائے جو کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پجاب اور ہماری ساری گورنمنٹ پروینشنل گورنمنٹ پیڈر گورنمنٹ اس پر ورک کر رہی ہیں کہ ہائی اوفیشنل سیٹس پر بھی لور پر بھی فیمیلز کو زیادہ سے زیادہ آگے لارہی ہیں تک کہ وہ ملک کی ترقی میں بڑھ شر کر حصہ لیں اور اس کی ہی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اور مین بات یہ ہے کہ خواتین کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تربیت دیں اور ہم پڑھا لکھا بے روزگار طبقہ نہ پیدا کریں بلکہ ہم ایسی جنریشن پیدا کریں جو ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے وطن کے لیے یوسپل اور ہمارا جو نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ہے ہنرمن طبقہ ہے ڈگری ہولڈر طبقہ ہے پاکستان میں روزگار کی ادم فراہمی روزگار کے مسائل روزگار کے وسائل نہ ہونے کے نتیجے میں وہ یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے بطور قوم ہمیں اس طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے نوجوانوں کو روزگار کے بھرپور وسائل فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے محنت کر سکیں دوسری جانب جیسے کہ ڈاک شاہبہ نے بتایا خصوصا خواتین کی ترقی کے لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے خواتین کی خواتین کی تعلیم و تربیت کی طرف انہیں جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم کنار کرنا چاہیے انہیں صرف ہاؤس وائز کے طور پر نہیں رکھنا چاہیے یقیناً ایک پڑی لکھی تعلیمی آفتہ ماں ایک پاکستان کے بہتر اور روشن مستقبل میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی نیکس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی ادا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں احمد قاشف سین نیوز ملتان